بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو آج ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں آئیو پارک میں جو کہ میر روڈ کے اوپر رابل پنڈی میں جو کچھاری سے روڈ نکلتی ہے سوارڈے سے ہوتی ہوئی جیٹی روڈ کی طرف تو یہ جیسے ہی کچھاری سے آدھا فرلانگ آپ سوارڈے کی طرف نکلتے ہیں تو یہ لیفٹ ہائنڈ یعنی کہ الٹے ہاتھ پہ یہ پڑتا ہے اور اتنا بڑا پارک لوگوں کی تفریقہ سمان مہیا کرتے ہوئے اور یہاں پہ ایک جو چیز ہم آپ کو دکھانا چاہتے ہیں وہ ہے جناب کشتی کی سواری لوگ بڑے انجائے کرتے ہیں اس کو لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ جس جہر میں یہ چل رہی ہے تلاب میں جو پانی کھڑا ہوا ہے تو وہ بہت ہی گندہ پانی ہے اور لوگ اس میں انجائے تو کرتے ہیں لیکن جیسے ہی کشتی چلتی ہے تو یہ ہلکی ہلکی فوار جو ہے وہ لوگ کے اوپر بھی پڑتی ہے کشتی کے اندر بھی اور جو خطرنا قسم کے جراسیم ہیں وہ آپ کا پیچھا کرتے ہوئے اس لیے ہماری یہ ریکویسٹ ہوگی کہ جو بھی لوگ جاتے ہیں وہاں پہ اس میں سواری کرنے کے لیے بے تاب ہوتے ہیں تو وہ اس چیز کو بدے نظر رکھیں کہ یہاں پہ جو کشتی جس پانی میں چل رہی ہے تو وہ پانی کتنا گندہ کتنا گدلہ کتنے نقصان دے جراسیم اس کے اندر موجود ہوں گے تو یہ جناب وہ طلاب اور جوہر سا بنا ہوا جہاں پہ یہ کشتی چلتی ہیں یہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں خوبصورت جنگل ہے یہاں پہ بنا ہوا کہ آئیو پارک کے نام سے اور اس جنگل میں لوگ ان جوہے تو بہت کرتے ہیں جیسے کہ یہ ابھی پیکڈراب کے لیے یہ ایک گھاڑی جو چل رہی ہے مین گیٹ سے یہ چلتی ہے اور مختلف جگوں کے اوپر سٹاک کرتے ہوئے اور یہ ہے جناب جوہر جو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ پانی جو ہے یہ کتنا گدلہ اس میں موجود ہے لیکن اس کے باوجود خالی تفریقی حد تک تو یہ ٹھیک ہے لیکن جو لوگ اس میں کشتی کے بیچ میں بیٹھ کے انجائے کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان سے ہم ٹھیکویسٹ کرتے ہیں کہ وہ اس سے گریز کریں کہ اگر آپ نے ضرور کشتی کی سواری کرنی ہے تو پھر ان چیزوں کا خیال ضرور رکھیں کہ آپ سینٹائز کریں ہاتھوں کو اور جیسے ہی کر جاتے ہیں تو تین منٹ تک تیس سیکنڈ تک ہاتھوں کو ضرور دوئیں اور اس کے بعد کو سینٹائز ضرور کریں کیونکہ یہ موجودہ حالات کوویڈ نائنٹین جو ہے یہ ابھی اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ چلتے ہوئے ابھی تک یہ گیا نہیں بلکہ اس کی اقسام میں جو ہے وہ ڈیفرنس تو آ رہا ہے کہ کبھی کوئی آ جاتا ہے تو کبھی کوئی آ جاتا ہے اور یہ کرونا وائرس جو کہ پھیلتا ہوا اور ابھی تک اس کے روک تھام کمپلیٹ طور پر نہیں ہو سکی تو لوگ جناب چھوٹی کا دن ہے انجوائے کرتے ہوئے ہفتہ اتوار کو زیادہ راش ہوتی ہے جناب آئیو پارک میں تو یہ لوگ انجوائے کرتے ہوئے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو دکھائیں کہ یہاں پہ چیئر لیفٹ لگی ہوئی ہے نہایت ہی صورتی سے لوگ اس کے اوپر سکپ کرتے ہیں اور اگر ہمارا کیمرہ میں آپ کو دکھا سکے تو یہ جناب پک اینڈ ڈروپ کی گھڑی مینوائل وہاں سے گزری اس کے ساتھ ساتھ یہ کیمرہ میں دکھا رہا ہے جناب آپ کو کہ جو چیئر لیفٹ ہے وہ کیسے جس طریقے سے مری میں اس کی مری کی یاد جو ہے وہ تازہ ہو جاتی ہے اسی طریقے سے یہاں سے یہ جاری ناب ایک بچی ہے جو کہ سکپ کرتے ہوئے اور وہاں سے اپنے پوائنٹ کی طرف روا دوا ہے تو یہ خوبصورت انداز اس بچی کا ہے کہ اس نے جناب اس کو خوبصورتی سے ڈھن کیا اور یہ روڑ کے اوپر لوگ شہل قدمی میں مصروف اور یہاں پہ یہ کشتی جو ہے وہ چلتے ہوئے جس کے بارے میں پہلے ہم آپ کو بتا چکے کہ کشتی کی سباری ضرور کریں لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو احتیاطی تدابیر ہیں ان کو ہرگز ہرگز ملحوز خاطر رکھتے ہوئے یہ چیز سامنے رکھیں کہ ہم نے سینٹائیس لگانا اور ذر میں جاتے ہی ہاتھوں کو تیس سیکنڈ تک دھونا بلکل نہیں بلنا تو جو لوگ اسلامباد پنڈی میں ہیں تو وہ اس پار کو انجائے کرتے ہیں کیونکہ بہت بڑا پارک ہے سوہانہ خوبصورت جنگل ہے اس میں لوگ اس میں خوب انجائے کرتے ہیں اور اسی طریقے سے انجائے آئندہ بھی کرتے رہیں گے اور اگر آپ کا ٹائم ملے آپ نے سیر و تفریقی غرض سے اسلامباد پنڈی میں آئیں تو ایو پارک جو ہے وہاں کو بلکل بھی نہ بھولیں کیونکہ یہاں پہ جو لوگ انجائے کرتے ہیں تو اس میں مختلف چیزیں ہیں جو کہ دیکھنے والی ہوتی ہیں اور یہاں پہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں سلے کا اس بنا ہوا ہے اور وہاں پہ بہت بڑے بڑے پرانے جو ہے وہ سامپ اس کے سٹیچو بنائے ہوئے ہیں ایک سٹیچو جو ہم اگلی اپیسوڈ میں آپ کو دکھا چکے تو اس طرح کے یہ سٹیچو بنے ہوئے ہیں اور ان کے پیچھے جو ہے وہ بہت بڑی ہسٹری موجود ہوتی ہے تو یہاں پہ اگر دیکھیں تو یہاں پہ آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ دنیا چہل قدمی میں مصروف اور اس کے ساتھ ساتھ گھر سواری وہ بھی اجناب اپنے عروج پہ ہے لوگ گھر سواری کو بھی بڑا انجائے کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اسی طرح سے جو جھیل بنی ہوئی ہے اس کو جناب لوگ انجائے کرتے ہیں اور یہ بڑے پرانے پرانے درخت جو ہیں وہ آپ کو نظر آتے ہوئے کہ یہ اپنی خوبصورتی کی مثال آپ بنے ہوئے ہیں اور ان کے اوپر یہ جو بڑے درخت ہیں ان کے اوپر ایک چسپا کیا ہوا ہے نیم پلیٹ جس کے اوپر لکھا ہوا ہے سیو می 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 لائف اپنا بہت سارا خیار رکھیں جی نو بھی بھائی کو دیجئے اجازت اور ہم آپ کو خدا حافظ کہتے ہیں جناب آئیو پارک سٹیڈیم آئیو پارک راول پنڈی سے اور اپنا بہت سارا خیار رکھیں ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ ہیں بائے بائے